بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ایورس کیا حال چالیں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے علو کی ٹکیاں بنانا بہت سان اور بہت سمپل ہے اور بہترین تیجے سے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ علو کی ٹکیاں کس طرح تیار کی جاتی ہیں چلتے ہم اپنے انگریڈیز کی جانب انگریڈیز میں سب سے پہلے ہم نے ایک چمچ لیا اناردنا ایک چائے کا چمچ ہم نے لیا سرک لال میرچ پوڈر خاف چائے کا چمچ ہم نے لیا کٹی لال میرچ دو چمچ ہم نے لیا دھنیا پوڈر اور ایک چمچ ہم نے لیا گرم مسالہ پوڈر نمک لیں گے ہم حسوے ضرورت اس کے ساتھ ہم نے لیا ہرا دھنیا ہے دو سے تین ادر کٹی ہوئی میرچ ہے اور ایک ادر ہم نے لیا انٹا اور ایک کلو کے قریب ہم نے لیا آلو آلووں کو بوائل کر کے اچھی طرح سے میش کر کے میں نے رکھ لیا ہے اب ہم ایک پرات میں میش کی ہوئے آلوڈ ڈالیں گے اور اس میں تمام جو انگریڈیاں سے وہ شامل کریں گے سب سے پہلے ہم ناردنا اس میں شامل کریں گے سرک لال میرچ پوڈر جائے گی کٹی ہلال میرچ گرم مسالہ پوڈر دھنیا پوڈر حسوے ضرورت نمک ہرا دھنیا اور ہری میرچ اس میں شامل کریں گے تمام سپائسز کو شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور دیکھیں ہمارا جو مٹیئر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ویورز ٹکیاں بنانے سے پہلے ہم نے ٹرے میں تھوڑا سا میدہ لے کر اس کا چھڑکاؤ کریں گے اور میدے کو ہم نے تھوڑا سا ہاتھوں پہ بھی لگا لینا ہے اور پھر ہم نے اس کی جو ہے آلو کی ٹکیاں تیار کرنی ہے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی جو نئی ریسپی کا نوٹفیکیشن ہوتا ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور مکمل اینڈ تک ویڈیو پلیس دیکھا کریں اور جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ آلو کی ٹکیاں جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہیں جس طرح ہم نے ٹرے میں میدے کا چھڑکاؤ کیا تھا اسی طرح ہم نے ٹکیوں کے اوپر بھی میدے کا چھڑکاؤ کر دینا ہے جیسا ویورز میدے کا چھڑکاؤ ہم کیوں کر رہے ہیں اس کا جو فائدہ ہے وہ فرائے کرتے وقت آپ کا پتہ چل جائے گا دوسری جانب ویورز ہمارا جو آئل ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب ہم انہیں کریں گے فرائی اور اب ہم نے جو ایک عدد انڈا لیا تھا اس کی کریں گے کوٹنگ اور ساتھ ہم نے کرتے جائیں گے فرائی ان کو one by one کر کے ہم نے ڈالتے جانا ہے اور فرائی کرتے جانا ہے اب ہم ان کی کریں گے سائٹ چینج ملکل ہم نے جو ان کو فرائی کرنا ہے وہ medium to low flame پر ہم انہیں فرائی کریں گے high flame پر ہم نے انہیں فرائی نہیں کرنا جیسا ویورز اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے میدے کا استعمال کیوں کیا ہے جب ہم انڈے کی کوٹنگ کر کے ٹکیوں کو فرائے کرتے ہیں تو اس کے بعد جب ٹکیوں کے سائٹ چینج کرتے ہیں ایک سیٹھ جب فرائی ہو چکی ہے دوسری سیٹھ ہم فرائی کرتے ہیں تو اس کے اوپر سے جو انڈے کی لیئر ہوتی ہے نا وہ اتر جاتی ہے چمچ کی مدہ سے یا چمٹے کی مدہ سے جو لیئر ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے میدے سے یہ ہوتا ہے کہ انڈے کی لیئر جو لیئر ہے نا اوپر سے آپ کی اترے گی نہیں بلکل ایک جو لیئر ہے وہ اچھی طرح سے اوپر سے لگی رہے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست جو ہیں ہماری وہ ٹکیاں ریڈی ہوئی ہیں آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے پلیس کمنٹس بوکس میں بتایا کریں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے جی تو ویورز ٹکیاں جو ہماری ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکی ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے ان کا کلر آیا ہے ہمیشہ کی طرح اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی جو نئی ریسپی کا نوٹفیکشن ہوتا ہے وہ آپ تک مہن سکیں اور پلیس ویڈیو کو ایند تک لازمی دیکھا کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ